مہترم بلال اکبر خان صاحب آپ کا تعلق مسمبلی نون سے ہے اور اکن پنجاب اسمبلی ہے سر آج کل جو صورتحال ہے خاص طور پر سم میں کہوں گا کہ نون کے حوالے سے کیا پروگرس ہے اور سر وہ عوام اسے جو ہے وہ کیسے دیکھنا چاہتے ہیں یہ ذرا میں چاہوں گا ذرا واضح کیجئے سر دیکھیں آج کل کیا رہی ہیں تو بہت چل رہی ہیں وہ ہر روز اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے حکومت کی عراقین جو ہیں اور خاص اور منسٹرز ان کے ایڈوائزرز سپوکسپرسن روز کہتے ہیں جی کہ نون ختم ہو گئی ہے میم نکل آئی ہے شین نکل آئی ہے اصل مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے حکومت شروع کی تو اس ٹائم پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے فارورڈ بلوگ بنا لی ہے نون لیگ کا وہ آج تک تین سال میں تو بان نہیں سکا البتہ جہانگیر خان ترین گروپ ایک نکل آیا ہوا ہے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے مہنگائی سے جان چھوڑانے کے لیے ڈیویلپمنٹ نہ دینے کی وجہ سے جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے بار بار نون لیگ کو ٹیک کرتے ہیں نون کل بھی متحد ہی آج بھی متحد ہے اور ہماری تو ڈیمانڈ بہتی سیمپل سی ہے یہ تو پتہ نہیں کیا کیا رنگ اس کو دیتے ہیں ہم تو کہتے ہیں دی آئین کی بالا دستی ہونے چاہیے جو آئین میں لکھا ہوئے حکومت کیسے چلنے چاہیے مول کیسے چلنا چاہیے مول کو ویسے چلانے دے ہمیں بجڑ آ رہا ہے کچھ کہیں گے بجڑ آنے سے پہلے انہوں نے جو آہ شروع کی ہوئے فواس سازی کے جی ہم نے گروت کہیں پہ لے گئے ہیں ہم نے کچھ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا آپ یہ دیکھیں فنائنس میسٹر صاحب کو دو مہینے پہلے بجڑ سے فارق کر دیا گیا سیکٹری صاحب کو پچھلے ہفتے فارق کر دیا گیا تو بجڑ میں کیا ہونا ہے یہ صرف چیزیں اس لیے کی گئیں کہ جو نئے بندے اپنی مرضی کے لائے کے لگائے گئے ہیں وہ فج ان کو فگرز دیں گے اور وہ ایک بلکل ایک جھوٹی فگرز لے کے سیمبلی میں آئیں گے بتانے کے لیے کہ ہم نے بہت کمال کیا اور ہمیں ترقی واپس دے کر آئے ہیں چاہت پرانے لوگوں نے وہ قرص انکار کیا ہوگا ہمیں بجڑ سے کوئی امید نہیں جو مہنگائی کا طوفان پہلے چل رہا ہے مہنگائی کا طوفان اس سے بھی زیادہ بڑھنے والا ہے یہ جو کہتے ہیں کہ ہم گروتھ لے کے آئے گروتھ اگر آئی بھی ہے تو انڈسٹریل سیکٹر میں آئی ہے امیر امیر تر ہو رہا ہے غریب غریب تر ہو رہا ہے آٹے کی چینی کی لائنیں لگی ہوئی ہیں تو بجڑ میں کیا ہو جانا ہے جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کو یہ بجڑ جو ہے ان کا آخری بجڑ ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے بھی کام کریں گے میرا تو خیال ہے جی ان کو اپنے پانچ سال پورے کرنے چاہیے یہ اپنے بوش سال خود ہی دبتے جا رہے ہیں اور انہوں نے اور دبنا ہے کیونکہ نائلوں کی حکومت ہے ان کو حکومت چلانی آتی نہیں ہے اور ان سے کوئی اچھا بجڑ عوام دوست بجڑ پیش کرنے کی امید نہیں رکھنی چاہیے آپ دہیں گے بجڑ کے اندر اور ٹیک سیشن لے گی چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر لے کے بڑے سے بڑے آئٹم کے اوپر انہوں نے ٹیکس اور لگانے تاکہ عوام مہنگائی کے بوجھ سالے دب جائے آپ کا اکبر صاحب بہت شکریہ تھا بہت نربانی جی تینکی بہت نربانی موبائل ہال سیل ڈیلر مین حال روڈ لاہور تمام موبائل کی ورائیٹی دستیاب ہے اڈریس تری مین حال روڈ لاہور چیرمین چودری بلاول موبائل نمبر 0322 496 5565 فون نمبر 042373 11846